اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا ایک واقعہ لکھا ہے صحابہ کا ایک صحابہ یا تابین کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں انہوں نے کہا ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے سمندر میں سفر کرتے 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 کہ ہوا چلی تیز اس طرح کی تو سمکشتی بہر گئی کرتے کرتے کسی جزیرے پہنچ گئی ایک جزیرے پہنچی تو ہم جب وہاں اترے تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بھوت بنا کے اس کی عبادت کر رہا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا جی میں میں اپنے خدا کو رازی کر رہا ہوں ان کی عبادت کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کیسے خدا ہے یہ کیسے خدا ہو جاتا ہے تو تم نے بنایا خود اپنے ہاتھوں سے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے تو اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے اس نے کہا ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے جو خود بنا ہوا نہیں ہے جو بناتا ہے اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے وہ خود بنانے والا ہے وہ ہمارا خدا ہے اس نے کہا اچھا وہ کہاں رہتا ہے وہ کہاں رہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آسمانوں پر اس کا گھر ہے لیکن زمین پر اس کی نگاہ ہے اس نے کہا اس کی خبر کسے نہیں ہے انہوں نے ہمارے پاس اپنے ایک رسول بھیجے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تھے انہوں نے آ کے اس رب کا ہم سے تعریف کرا دی انہوں نے کہا وہ کہاں گئی وہ رسول کہاں گئی انہوں نے بتایا کہ وہ دنیا میں اپنا کام کر کے پیغام پہنچا کے ہمیں سمجھا کے اللہ کے پاس واپس چلے گی اللہ نے واپس بلا لیا اس نے کہا اچھا تو جب تم واپس جاؤ گے تو مجھے ساتھ لے جاؤ گے بھلے جائیں گے ان کو ساتھ لے گے انہوں نے کہا میں اور دین سیکھوں گا یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو قرآن کی موٹی موٹی سوٹے سیکھیں تاکہ نماز پڑھ لے وہ نماز پڑھنے لے لے ہمارے ساتھ شہر آ گیا اب جب شہر آ گیا تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نو مسلم ہے نیا مسلمان بنا ہے تو اس کے لئے چندہ جمع کرو پیسے جمع کرو اس کے لئے تو ہم نے پیسے جمع کیے پیسے جمع کر کے اسے حدیعہ دیا کہ آپ نئے نئے مسلمان بنے ہیں تو یہ حدیعہ دے لو اس نے کہا آپ نے مجھے سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ تم کیسا کلمہ پڑھتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ہو کہ تم کیسا کلمہ پڑھ رہے ہو خود عمل نہیں کر رہے انہوں نے کہا کیسے انہوں نے کہا خدا کے بندوں میں جنگل میں رہتا تھا میں اپنے مالک کو جانتا نہیں ہوتا مجھے اللہ کی شناس آئی نہیں تھی میری واقفیت نہیں تھی تو اس نے مجھے وہاں کھلایا بلا جانے مجھے وہاں روزی دیتا رہا مجھے کھلاتا رہا اب تو میں اپنے مالک کو جان چکا ہوں اب میں اسے پہچان چکا ہوں اب وہ مجھے بھول جائے گا اب وہ مجھے نہ کھلائے گا مجھے تمہارے ان پیسوں کی ضرورت نہیں مجھے تو راکھت اس سے ہو گئی ہے تو وہ کہنے لگے ہمیں بڑی شردندگی ہوئی کہ یہ کیسی بات کرتا ہے نیا مسلمان اور ہم کیا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ دو تین دنوں کے بعد ہی وہ بیمار ہو گیا اور اس پہ موت کا غلبہ آ گیا تو اس وقت میں وہ جو تھے تابعی وہ کہنے میں نے آنکھ لگے میں نے خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی ایک قہور ہے جو مجھے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے بندوں میرے محبوب کو جلدی بھیجو گے تو میں نے کہا تمہارا محبوب کون ہے تو اس نے اسی نو مسلم کا نام لیا تو جب میری آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی رو پرواز کر چکی تھا تو میں نے دوبارہ وہ خواب دیکھا تو وہ جنت کے تخت پر بیٹھا یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچ ہے جو دنیا میں اللہ کو خوش کر کے آئے گا اللہ اس کا اکرام فرمائے اللہ کا وعدہ سچ ہے منہ سچ ہے